پاکستانی فلم انڈیسی کے ایسی فلم ایکٹرز جس کو پاکستانی مونالیزہ کہا جاتا ہے فلم شر دیبہ بیگم خوبصورت چہرہ اور دلکش مسکراہت رکھنے والی ادھاکارہ اس ویڈیو میں لیونگ لیجنڈ ادھاکارہ دیبہ بیگم کے ذاتی زندگی اور فنی سفر پر ایک نظر ڈالیں گے فلم شر دیبہ جس کا اصل نام رہیلا ہے جو 1947 کو رانچی ڈسچک بہار انڈیا میں بریٹیش راج کے دوران پیدا ہوئی اور پدائش کے چند دنوں بعدی پاکستان مارز وجود میں آ گیا اس طرح اپنے فیملی کے ہمراہ کراچی پاکستان منتقل ہوئی مگر اس ہجرت کے دورانے ایک بہت بڑے سانے سے دوچار ہوئی دیبہ کی والدہ تقسیم ہند کی اس عظیم ہجرت پہ کہیں کھو گئیں دیبہ اس وقت چند دنوں کی تھی اور اپنے بڑی بہن کے ساتھ تھی والدہ مشرق پاکستان پہنچ گئیں جبکہ دیبہ اس کے والد اور بہن بھائی کراچی آ گئے پاکستان آ کر دیبہ کی پرورش کی ذمہ داری اس کی بہن نے اٹھائی ہندوستان کی اس تقسیم نے یہاں اور وہاں بسنے والے سب لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا بے سر و آسرہ کھلے اسمان تلے رہنے پر مجبور پاکستانیوں میں دیبہ بیگم کی فیملی بھی شامل تھی نہایت قسم پرسی کی حالت میں کراچی کینٹ سٹیشن کے قریب ایک بستی میں رہنا شروع کر دیا اسی وجہ سے دیبہ تعلیم کی نعمت سے محروم رہی دیبہ کو بچپن ہی سے ادھکاری کا بہت شوق تھا فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی محل نمہ گھروں میں رہنے والے اور جھومپڑیوں میں بسنے والوں کے رہن سہن میں بہت فرق ہوتا ہے لیکن حسن اللہ کا خاص تحفہ ہے اور یہ تحفہ اللہ نے دیبہ بیگم کو دے رکھا تھا دیبہ کو دیکھنے والے اس کو دیکھتے رہ جاتے دلکش حسین چہرہ اور پرکشش مسکراہت کی مالکن دیبہ بیگم ہمیشہ ہی سب کی نظر کا مرکز رہی معروف فلم میکر جعفر بخاری کی بھی نظر دیبہ پر پڑی اس نے اپنی فلم اس کا نام تھا فیصلہ جو 1969 میں ریلیس ہوئی اس کے لئے دیبہ کو بھی کاسٹ کر لیا اس فلم میں شمی مارا ہیروین جبکہ یوسف خان ہیرو تھے جبکہ دیبہ بیگم ایز ایک سیکنڈ ہیروین اس فلم میں جلوہ گر ہوئی لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیبہ بیگم اس فلم سے پہلے بطور چائلڈ ایکٹرس مختلف فلموں میں ادھکاری کر چکی تھی اس کے بعد دوسری فلم چراغ جلتا رہا جس میں محمد علی اور زیبہ نے اپنا ڈیبیو کیا تھا اس میں دیبہ کو محمد علی کے ہمراہ دیکھا گیا اس فلم کے ہیروین زیبہ جبکہ ہیرو عارف تھے مذکورہ فلم کامیاب رہی اس فلم کو یہ عزاز بھی حاصل رہا کہ اس کے پریمیر پر مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ آئی تھی یہاں سے دیبہ بیگم کے کامیاب فلمی سفر کا آغاز ہوا اور پھر دیبہ نے پیچھے مٹ کر نہیں دیکھا 1968 کی اردو فلم سنگدل ریلیس ہوئی جس میں دیبہ اور فلم چاد ندیم ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے یہ فلم سوپر ہٹ ہو گئی اسی سال 1968 میں حسن تارک کی فلم بہن بھائی ریلیس ہوئی جس میں ایک بار پھر دیبہ بیگم نے اپنے ادھکاری کے جہور دکھائے یہ فلم بھی باکس آفیس پر چھاگ گئی یہ ایک ملٹی کاسٹ فلم تھی جس میں اس وقت کی بہت بڑی کاسٹ شامل تھی 1970 کی پہلی پنجابی فلم سجنہ دور دیا جس میں فردوس بیگم، فلم شر اجاز، دیبہ بیگم اور کیفی تھے یہاں سے دیبہ بیگم کے پنجابی فلموں کے دور کا آغاز ہوا فلم شر دیبہ نے ثابت کیا کہ وہ صرف اردو فلموں کی ہی نہیں بلکہ پنجابی فلموں میں بھی اپنی ڈھاک بٹھانا جانتی ہیں دیبہ نے ایسی کمال کی ادھکاری کی کہ اہل زوگ دار دیئے بغیر نہ رہ سکے کامیاب یوکر سلسلہ جاری رہا فلم شر دیبہ اردو فلموں کی تیسری سب سے بڑی ادھکارہ بن کر سامنے آئیں اور سب سے زیادہ معافظہ لینے والی ادھکارہوں کے لسٹ میں شامل ہو گئیں دیبہ کشمار اردو فلموں کی تیسری بڑی ہیرونز میں ہونے لگا فلم شر دیبہ نے اس وقت کے تمام بڑے فلمی ہیروز کے ساتھ کام کیا جن میں نمائیہ نام وحید مراد، ندیم بیگ اور محمد علی شامل ہیں وحید مراد اور دیبہ کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا 1964 کی فلم ملن جس کے پرڈیوسر مشہور فلمی ہیرو رحمان تھے دراصل رحمان پاکسنی فلم انڈرشی کا ایک بہت بڑا نام تھا مگر بدقسمتی سے وہ ایک روڈ حادثے میں ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے اس دوران رحمان نے فلم پڈیوسر کرنے کا فیصلہ کیا مگر مالی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے جب فلم کی ہیرونز لیکٹ کرنے کا فیصلہ ہوا دیبہ بیگم کو بھی اپروچ کیا گیا دیبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس فلم کی شیوٹنگ مشرقی پاکستان بنگال میں ہوگی تو دیبہ فوری تیار ہو گئی حالانکہ اس فلم کے معافضے میں دیبہ بیگم نے صرف اور صرف ایک روپیہ وصول کیا تھا کیونکہ رحمان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں بہت ساری ہیرونز نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر دیبہ بیگم نے رحمان کی خاطر اس فلم کو کام کرنے کی حامی بھر لی دیبہ بیگم نے اس فلم کو کرنے خود کے خرچے پر بنگلہ دیش پہنچ گئیں لیکن وہاں جا کر دیبہ نے اپنی والدہ کی تلاش شروع کر دی کیونکہ تقسیم ہند کے وقت دیبہ کی والدہ مشرقی پاکستان چلی گئی تھی بلاخر کئی سالوں بعد دیبہ کو اپنی والدہ مل گئی اس فلم میں نور جہاں نے بھی رحمان کی خاطر گانا ریکارڈ کروایا تھا اور نور جہاں نے بھی ایک روپیہ بطور معافضہ وصول کیا تھا خدا کو دیبہ کی یہ رحمدلی بہت پسند آئی اور اس کو کئی سالوں بعد اس کی والدہ سے ملوا دیا ستر کی دہائے کے آگاز تک وہ اروج پر پہنچ چکی تھی اور اردو فلموں کی نمائیہ فلمی ہیرونز بن کر ابری تھی دیبہ بیگم جب اپنے کیری کے آروج پر تھی تو ایک مرسلین نامی شخص نے دعویٰ کر دیا تھا کہ دیبہ بیگم اس کی بیوی ہے اس نے نکاح کر رکھا ہے جس پر دیبہ بیگم نے انکار کیا مگر وہ بندہ باز نہ آیا اور یہ دعویٰ کرتا رہا دیبہ نے اس بندے پر کیس کر دیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس بندے کو جاننا تو دور میں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے سچائکی جیت ہوئی اور دیبہ یہ کیس جیت گئی جیسا کہ آپ کو بتاکے شو بھی سمیت بہت بڑے بڑے سمایادار دیبہ سے شادی کے خواہش مند تھے مگر دیبہ اپنا دل فلم انڈرسٹری کے کیمرہ مین کو دے بیٹھی جس کا نام تھا نعیم رزوی انیس سو اکتر میں اپنے کیریر کے اروج پر اس کیمرہ مین سے شادی کر لی شادی کے بعد بھی فلم انڈرسٹری کے ساتھ منسلک رہی جب بچے پیدا ہوئے تو دیبہ نے اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا فیصلہ کیا شہرت کی بلندوں بالا چوٹی پر پہنچ کر کیریر کو الویدہ کہا اور اپنے شہر کے ہمرہ سعودی عرب چلی گئی کیونکہ دیبہ کے شہر نعیم رزوی کو سعودی عرب میں سعودی ٹی وی میں ملازمت مل گئی تھی اپنی فیملی کے ہمرہ سعودی عرب رہنا شروع کر دیا تقریباً دس سال تک پاکستانی فلم انڈرسٹری سے دور رہی اسی کی دہائی کے آخر میں ایک بار پھر فلموں میں قدم رکھا مگر اس بار وہ مقام اور شورت حاصل نہ کر سکی جو اس سے پہلے تھی اس بار دیبہ بیگم کریکٹر ایکٹرس کے طور پر فلموں میں جلوہ گر ہوئیں فلموں میں اول ایکٹرس کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا جن میں نمائیہ نام فلم سرگم جو انیس سو پچانوے میں ریس ہوئی اور پنجابی فلم چوڑیاں جو انیس سو اٹھنوے میں بنی پھر دیبہ بیگم نے پاکستانی ڈراما انڈرسٹری میں قدم رکھا متعدد ٹی وی سیریلز میں ماں کے کرداروں میں نظر آئیں دیبہ بیگم کے شہن نعیم رزوی بیمار ہو گئے اور طویل عرصہ بیماری کے خلاف جنگ کرتے رہے بلاخر دس اگز دوہرزہ سولہ کو طویل علالت کے بعد اپنے خال کے حقیقی سے جاملے نعیم رزوی سے دیبہ بیگم کے تین بچے ہوئے جن میں دو بیٹے اور ایک بیٹی بیٹوں کے نام ہے سلمان رزوی اور عمران رزوی جبکہ بیٹی کا نام ہے مدیہ رزوی دیبہ کے بچے مدیہ رزوی اور عمران رزوی ڈراما انڈرسٹری میں خود کا نام اور پہچان بنا چکے ہیں دونوں بیٹے لاہور جبکہ بیٹی کراچی میں عباد ہے دیبہ بیگم لاہور گلبرگ میں رہائش پذیر ہیں اپنے بچوں کے ہمراہ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل کر وقت پاس کرتی ہیں بیٹے بھی ماشاء اللہ پڑے لکھے اور برسلے روزگار ہیں ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک دیبہ بیگم کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فرواز کو سبسکرائب کرنا مدھ پھولئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں